بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدی وعلى آل محمدی وآصحاب وآزواج وآبائی محمدی مبارک وآلیم معزز سامعین و ناظرین سلسلہ آپ کے سوالات کے جوابات میں رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک بار پھر سے حاضر ہیں پہلا سوالہ جی محمد جعقوب صاحب لکھتے ہیں کہ اذان کے بعد دروش شریف پڑھنا کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک المحاب اللہم حدایت اللہ وآلہ وسواب دروش شریف پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے اس کے بہت سارے فضائل قرآن و حدیث میں بھارت ہیں اس کی کسرت برکت رحمت اور خیر کسیر کا ذریعہ اور سبب ہے لیکن دوسری طرف اذان بھی ایک مستقل عبادت ہے جو نماز کی خبر دینے کے لیے مشروع کی گئی ہے اور اس کے الفاظ حدیث مبارکہ سے ثابت اور منقول ہیں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ سی مسلم میں ہے ان عبداللہ بن عمر بن آس انہو سمعن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اذا سمعتم المعزن فقولوا مثل ما یقول سم صلو علیہ فئن من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سم صلی اللہ لیل وسیلہ فئنها منزلت فی الجنہ لا تنبغی اللہ لعبد من عباد اللہ فارجو ان اکون انا ہوا فمن سآلہ اللہ فمن سآل اللہ لیل وسیلہ حلت لہ الشفاء معزز سامعین حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بے شک میں نے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہیں سنا کہ جب تم معزن کی اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد سم صلی اللہ علیہ پھر میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھو جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں میری ذات کے لئے وسیلہ مانگو بے شک وہ مقام وسیلہ جنت میں ایک خاص منزل اور مقام اور درجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرما وہ کسی شخص کو نہیں ملے گا میں امید کرتا ہوں وہ مقام وسیلہ میرے لئے ہے اللہ کریم مجھے ہی عطا فرمائے گا پس جب تم میرے لئے اللہ سے سوال کرو تو مقام وسیلہ کا سوال کرو جو بھی مقام وسیلہ کا سوال میرے لئے اللہ کی بارگاہ میں کرے گا حلت لہو الشفاء اللہ رب زلجلال مجھ پر اس بندے کی شفاعت حلال فرما دے گا یعنی میں اس امتی کی شفاعت ضرور کروں گا کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بعد از آزان درود پاک پڑھنے والے کے لئے شفاعت کا وعدہ فرما رہے ہیں اور درود کے ساتھ دعا پڑھنے والے کے لئے یعنی دعا بعد الآزان اس کے لئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کی خوشخبری سنا رہے ہیں تو انتہائی عظیم و شان عبادت ہے درود پاک مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے اس پر کسی قسم کی کوئی شرعی قدگن نہیں ہے آزان الگ ایک مستقل عبادت ہے اور اس کے بعد جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درود پاک پڑھنے کا حکم دیا تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں درعزان کے بعد درود و سلام پڑھ کر مقام وسیلہ کے لئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لئے دعا کی جائے تو رب ذل جلال وہی خوش نصیبیاں اس خوش نصیب امتی کو عطا فرما دے گا جو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض حق ترجمان سے بیان فرمائی ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم